بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین محمد سید القونین والساقلین والفریقین من عربین ومن عجمین هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمبطاحمین یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکا اندہ حلول الحادث العاممین سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست جر ارد و سما مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قررت العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد باصفہ انتہائی الہی کے عزت و احترام برادران اسلام یاران طریقت اور حاضرین اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی فضائل کمالات اور عزازات عطا فرمائے اونا دے بچوں ایک یہ بھی عزاز عطا فرمایا فرمایا وَرَفَعْنَا لَاکَا ذِكْرَكْ اے میرے حبیب اسا تیرا ذکر بلاند کر دیتا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر چار دانگِ عالم دے اندر جاری و ساری ہے اور یہ رب تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ اساں بلاند کیتا ہے کوئی بندہ کوئی کم کرنا چاہے اندر کے مشکلات آنیاں نے رکاوٹہ آنیاں نے آس اکدیاں نے جو بھی ارادہ کردہ ہے جس کم دی بھی وہ خواہش کردہ ہے ممکنے سرے لگے دے پامے نہ لگے کوئی بھی کم شروع کردہ ہے اندر باس کے دعا ماں آپ بھی کردہ ہے لوگاں کو لوگاں بھی دعا ماں قرآن دائے کے جڑا کم شروع کیتا ہے خیر نر سرے لگ جاوے بندیاں کے تے رکاوٹہ ہو سکتیاں نے لیکن اللہ پاک دیا کے تے کوئی رکاوٹ ہے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب اَسَانْتُوَادَا ذِكَر بُلَانْدَ جدو اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا اسی خود اے محبوب تیرا ذکر بُلَانْد کیتا ہے ذکر اور پھر ذکر نو بُلَانْد کر دیتا ہے بہت بڑا عزاز ہے جدو اللہ دی ذات دا پروگرام بڑ گیا کسی اپنے محبوب دا ذکر بُلَانْد کرنا ہے پھر کوئی رکاوٹ ہے نہیں آسکتی حالی شکر کوئی حاسد حسد کرے اور کوئی شیطان دا پیروکار اے خواہش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر دب جاوے کوشش بھی کر لوے جدو اللہ دی ذات نے فرما دیتا سونیا اسی بلاند کرنا ہے پھر کوئی ڈاک ساکتا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی فرمایا فعال لما یرید اللہ پاک دیئے صفت ایک اندہ ہے فائل فائل دمان ہے کرنے والا ایک اندہ ہے فعال ٹکا کے کرنے والا فرمایا اسی جڑا کم ارادہ کر لی انہوں ٹکا کے کر شڑنے آنے ساڑے کے کوئی شیطان رکاوٹ نہیں بڑھ سکتی اب یہ اپنی اپنی فطرت دی بات ہے میں چند دن تو اخبارات پڑھ رہا اخبار تے گاہے با گاہے پڑھ دی رہی دے ایک دے ایس افتے دے بیچے جڑی میں نو خبر نے بڑا خوش کی تا نا خبر پڑھ دیا نا آلی میں کہا لبی آج اخبار لیندہ مل مڑ گیا بلکہ پیچھلے جننے بھی لیندے رہے آنا آج حکومت پوری ہو گئی میری ایک بڑے عرصے تو خواہش سی کہ اللہ کرے حکومت پاکستان دی توجہ ہوئے خصوصاً اسلامی نظریاتی کانسل دے اندر اے بات یہ دی اے نا جی کوئی پیش کرے اے نا دی توجہ دلاوے کہ اے جڑا آدمی بیاک وقت اپنی بیوی نو اسے جاگے ترہی طلاقہ دے شڑ دینا انو جرم قرار دیتا جائے ہاں نا جی وہ بندیانوں بڑا غصہ چڑیا ہوئے نا یا کوئی جوت نظر ہوں دے تو پتہ چھپ کر جانتا ہے وہ غصہ لیا ہی جانتا ہے تے جدوں غصہ چڑیا ہوئے تے پتا ہوئے میرا کسے کچھ نہیں کر لینا پھر کسون مارے گا لطا مارے گا بامہ مارے گا تے زبان بھی چلائے گا پوری کیونکہ اگو رکاوٹ کوئی نظر ہے اے نا جی ان ساڑے نزدیک اہل سنت دے نزدیک بلکہ چارے امام نے جڑے فقہ دے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہ دے چار مین جڑے گروپ نے انہاں دے چار امام دے چون دے نزدیکی بھئی جدوں کوئی بندہ ترہی طلاقہ دے 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 ترہی ہو جانتی ہیں ٹھیک ہے نا جی انہاں دے دے کے انہیں دے چھوکہ دا کچھ اختلاف بھی ہے لیکن فتوہ اسے بعد پہ ہی جاری کی تا جاندہ ہے کہ یہ ایک دیتی تے ایک دو دیتیاں تے دو تن دیتیاں تے تین ہو جان گیاں ٹھیک ہے نا جی انہاں لوگ مسئلہ کچھ شنا دے وہ جی طلاق دار ہو رہا ہے مسئلہ دے دستی آجے دے مینو اوہ شک پہ جاندہ بھی یہ ترہ تو کاٹنی دے کے آیا ہے پتہ لگ جاندہ نے کنیاں کو جتیاں نے جی میں گا اور تو کنیاں دے لینی نسان بھائی تیہنو شریعت نے زیادہ زیادہ تین نہیں ترے آتے جتیاں تو ترہ بے دے کے ساڑے گوڑا گیا ہوں مو چکے ہوں تیرا کی کریئے سی بھائی ایتو تلاکہ دین تو پہلے آمیں تیہ تیہنو کوئی آگو راہ دس دے سی اوہ ویسے میرے ایتے کھپن تپن دا کو فائدہ اے ہویا کئی دفعہ کوئی دوست فون کر دے نے جنا میں صلاح کر لی اطلاق دینی دے دس سو صحیح طریقہ کی یہ میں تبیاں کھڑا ہاں اونوہ کی دا آئیتے ساڑے کو تیہنو دس میں نہیں جو تُسا جمعہ دیا کیا سی اندہ طریقہ جنہا سنو پوچھ کے دیا کرو میں کہا ہاں ہاں آجا تم اوہی تھی ہوں دے ہوں دے یہ اللہ کی طرح جی کم ہو جاندہ گسہ کسا لیا جاندہ کو رہی دی کس رہی تھے بے گے نکل جاندی ہے نا جی چلو انہاں گو تے مندہ کار لوے نا یار ساڑی وابستگی آستانہ علیہ قلعہ شریف ساڑیوں تھے وابستگی ہے ساڑیوں تھے اسیوں تھے جمعہ بھی پڑھنے اور مذہبی حوالے اسی رہنمائی بھی لینے دیکھ بہت وٹا قدم چکڑا ہے تے پوچھ ہی لئیے بات جدو اے صلاح بنگی نا بھی پوچھ لئیے وہ تو سمجھو تباہی تو بات چکڑا ہے ایک آدمی انہا کو سٹک ہویا کھلا ہوں نے آکھا میں رکھنی نہیں انہوں بلا کے بھی سمجھایا ہوں نے آکھا نہیں رکھنی انہوں کو محنات سمجھا دے رہا ہوں نے آکھا نہیں رکھنی میں آکھا ابھی انہوں پکا ہویا کھڑا ہے پھر انہیں آکھا طلاق دینی دینی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایس طریقے نل دیں تے جدو انہوں لکھوائیں گا تے اس وقت میرے نل بات کروائیں عرضی نویس دیں حالی وہ جدو انہیں بات کرائی دے وہ عرضی نویس کیا لگا جی میں تھا تیدھ لکھن لگاؤ میں کہا کیوں تیدھ لکھن لگاؤں میں کہا کیا ترہ پکی دینی ہے میں کہا نا ایک کی دے پھر انہوں نے سمجھایا ابھی جیڑا تینا تو کامل ہے جیڑا ایک کو کام کر دی ابھی تو ضرور گناہگار ہونا تینے دے گے کٹھیا پھر جیڑا تو کام کرنا ہے ایک اطلاق دے دے عدد تو بعد بی بی اپنے کار تو اپنے کار پھارے تو ترہ دے گے ضرور اپنا کبڑا کرنا ہے گناہگار کیوں ہو نہیں اوہ دی سمجھے چاہا گی کوئی عرضی نویس نو سمجھایا نالی اوہ نے ایک دے دی تھی با سنے آگیا جی انہیں کی صورتی آلو ہے کہ میں کیا عدد گزر جائے گئی نا جو دوں تے بی بی اپنے کار تو اپنے کار فارغ وہ اگے جیتے مرضی نے کہا کر لگے انہیں آج چھیک ہو گیا میں پکی مگروں لونیوں میں کیا عدد تو بعد پکی لے جائے گی گل ختم ہو گئی لیکن طلاق ایک کی دے اوہ عدد گزر گئی اوہ چند اکو مہینے گزرے اوہ پھر ادھروں دباؤ ادھروں دباؤ آگیا پھر جی اے یوں پھر کی اندھا حالو ساکتا ہے میں ساولا ہے بھی اڈا بندہ پکا ہویا کھڑا ہے بھی میں کسے صورت ہی نہیں رکھنی تے اونو بھی پھر مجبوری پہنکے اوہ بالا مسئلہ جی یہ مسئلہ وہ مسئلہ میں کہا سبحان اللہ تُو آیا سا ساڑھے گول تے ساڑھے ذریعت لائے گئی تے ہون حالوی موجود ہے الحمدللہ بھاڑ کے بھاگے میں پڑا ہو کل میں اینا ادھر ٹور دیو جاؤ جی ہاں جی اگر عدد دے اندر اندر صلاح بن جائے تے رجوع ہو سکتا ہے نکات ہو بغیری اقتلاق سری لفظہ نہ لوگے اور یعنی کسے نے پوچھ کے عالم دین نے پوچھ کے دیتی ہوگے تے انہوں پتا ہوں دا ہے ہاں جی حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا انہوں نے فرمایا کہ کہ سالک بے خبر نہ ببت ذرا ہو رسم منزل ہاں ہاں جی ایتا پہلا مصرہ بمین سجاد آرنگی کن گرد پیرے مبانگ ہوئے اگر پیرے مبانگ انہوں حکم دے ہوئے جیڑے کامدابی تو تو کر دے کیونکہ جیڑا سالک ہے جیڑا منزل نو جہانتا ہے اوہ جیڑے منزل دے رستے نہیں ہونا تو بے خبر نہیں ہوں دے انہوں نے پتا ہوں دے کہ کتھے جم جاؤں دے کتھے گویاں ہوں دے کتھے کھڑا ہوں دے کتھے راستے ہیں کتھے راستے ہیں کتھے خراب ہے ٹھیک ہے نا کیڑی سالک منزل دے جائے گی تو کیڑی منزل دے نہیں جائے گی ٹھیک ہے نا جی انتہائی سپکت بندہ ان دنی سلا پانگیلی گزارا نہیں ہے گا پہلا جیڑا آرزی جذباتی ہو کہ اٹھ کے فٹا فٹ تھا 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 تین تلا کا بڑی زیدی کوفت ہو دی سی بڑی تکلیف ہو دی سی اس بات دی یہ بہت بری بات ہے ہیومن رائشنیاں تنظیمہ نو سب تو پہلے عورت دے حقوق دی آواز کتھانوالیاں تنظیمہ جیڑے کہتے ہیں کہ عورت مار نکل کے مرد شانہ بشانہ کم کرے عورت دے پردی پاکت ہی نہیں ہونی چاہی دی عورت دے یہ عورت دے ہو یورپ دے پیسے لکھے اور پھر اگر ایک دن میں آٹی کا رخبار دے پڑھ رہا ہوں یورپ دے پردی دا رواح جو اللہ کے پر آئے میں کہا اوہ دروں بے پردگی آئی جیسے لوگاں بے پردگی افتیار کرنی ہوں یہ اوہ دروں پردی دا رواح اسے قائم کے رواح آج بار جائے گا ہم رواح آج سمن کے پردہ ہوئے گا زواب کو نہیں ہے نا جیدی اوہ دروں پردگی آئے اوہ دروں پردگی آئے چاہیے کہ اے عورت دا سب تو بڑا حق ہے تے اینو خامد جڑائے اے زیادتی کردائے کہ دیماغ سے قانون ساہی ہو رہنے چاہیے بارہ کچھ تو اس نے بات بھی ہوئی لیکن میری بات اجی غدثوں تک نہیں سی پہنچ رہی جتو تک پہنچ رہی چاہیز نہیں سی اللہ باگ نے میرے معنی فرمائی کوئی نہ کوئی بہارحال مسئلہ اٹھیا ہے اور اسلامی نزیادی کانسل دے اندر رہے بات چل رہی ہے کہ بھئی جڑا بندہ تیند راقہ دے اکٹھینہ انہوں کی جرم قرار دیتا جائے اور عرضی نبیس بھی اندر تے خامد راقہ تیند کٹھینہ دین بارا بھی اندر ابھی جڑا آرمانو نہیں پوچھتا گصہ کھڑتا ہے آپنا جب بات کے فیصلے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقے دی نافرمانی کرتا ہے ان صلاحات بھی نہیں چاہیے دیکھئے دیکھے بیچری انہوں پہ بڑھا رہے ہیں اگر کیا عرضی نبیس بھی اندر یہ راقے میں کٹھنیاں لکھتا بارا کانون سازی ہو رہی ہے یہ باس ہو گیا تھے انشاءاللہ تو انداز نہیں آنگے کہ باس ہو گیا جیدے سجد کبھے پیلیاں انداز ہو چڑھو تو بسا سوچ سمجھ کے گھڑے آئے تھے ایک نا ایک خبر آئی خوشکن خبر نے کہا چلو ایت تینا ترہا کھائے بیلی آگے بیگے مسئلہ پوچھڑا آیا تھے ہم دے جنی ہو نا انداز ہم دی نا دے لیا تھے بھائی تو دیدیاں کیوں باہ جی دے بھائی چھے ہم دوسرا کل مسئلہ جنا چلے رہایا سی بیارے کریمہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ذات کا برکات دے حوالے حال کوئی نہ کوئی ملک جڑے میں کوئی گستاخی کے مغلی کوئی نہ کوئی واحیات بات کر دیتے نے کوئی خاکش آئے کر دیتے نے کوئی کارٹون جو بنا دیتے نے جنہ دنال مسلمانہ بھی جن آزائیوں دیئے اور تکلیف ہوتی مسلمانہ جتے جتے بھی مسلمان بیٹھے ہیں اور انہوں قضیعہ پہنچ دیں کیونکہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دے حوالے نہ کوئی کافر منافق پاک پاک کرے کہ اس شعب برداشت نہیں کر سکتے اے علاجو کہاتے کہ رب زنجلان بادہ دینلہ ورحوان آلہ کا ذکر سونیا جمعیو میں اسی تیرا ذکر بلاند کر دیا کن شدیرا شدیرا ذکر بلاند حضورتا ذکر تے بلاندے اور اے بلاندہ ہندائی رہن ہے رب زنجلان نے فرمایا ہر باؤن ورہ زمحہ پہلے نامت ورہا سونیا بہتر جو پہ ذکر تھی بلاندی چند دیت پہلے میں اخبار جب علم بات کہا دیا سی تھی فرانس میں اخبارات میں کچھ کسے اخبار میں کوئی بڑی قابل مسمت حرکت کی تھی قابل مسمت اور قابل مرمت حرکت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان میں جب مسمت حرکت کی تھی مقلبی خواہش آئے کی جب مسلمان انہجاز کر رہے ہیں میں بھی مسمت کر رہا ہا ہر عاشق رسول نے بھی مسمت کر رہے گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کے حوالے نہ کوئی کمپروائز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی ایک بارے دنے سوچی زکار رہا ہے عزب اسٹاہی مروز چراہِ مصطفی سے شرارِ بولہ حبی ایک دو طاقتہ شروع طلاقے ایک تجھے للٹکراہ رہے جانے ایک پاسے ہمیں ہمیں تاپر دے دوسرے پاسے باطل دیتا ہے پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ ذن پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا رب کا ذو جلال نے معادہ فرمایا سونے آسا تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے اس ذکر بھی بلندی تقریف کے ساتھ ہے اس بات دی یہ دیوچ کوئی ساکھ نہیں لیکن جو میں اُششاق دے محفنہ سجاننا وزوردہ ذکر دے نراد جاری و ساری معزنین دے کننج اگلیاں دے کے زور بگا کے ازانہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ذکر چار دانگِ آلم دے اندر جاری و ساری ہے بلکل ایسے طرح مخالفین یا مخالفتہ دیوچہ تو بھی حضوردہ ذکر بلندی ہونا ہے بلکل ایسے طرح اوہ اپنا بلکل کارا کر دے لیکن ربزو جلال دیا حکمت آئے مخالف جو تو مخالفتہ کر دے پھر بھی ذکر کئیوں لوگ نے جنادی اپنی میند تاؤنا بلکل ایسے طرح مخالفتہ بھی بڑھا مجھور کر دیں ہے نا جی مخالفتہ بلکل ایسے طرح زیادہ مجھور کر دیں یہ بھی اگر آپ نے حکمت دے کوئی تقاضی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہما بھر بلندے بلند ہو رہے ہیں اور کیامت لکھ بلند ہوں گئی سڑن والے سڑ کے پاہ میں سوا ہو جائے حاصل سڑ سڑ کے نگا مو کالا ہو جائے رسول اللہ تا ذکر ہما وقت پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا پہ جاری ساری ہے رب صلی اللہ علیہ نے کائنات نظام یہ میں ارجس بتار دیتا ہے نیوٹن سائنس دام تے حوالے میں میں لوگ دوست کہہ رہے ہی کہہ رہے ہی کہہ رہے ہی کہ انہیں ایک گل کہی ہے میگا گیڑی اور انہیں کہہ کہ نظام کائنات سورج آرے جارے زمین سیارے ہر چیز اڈیسٹ ہوئی ہے کہہ دا میں رہے تھا نہیں پتا ایک بڑایا جنے میں مسلمان کیسی نہیں رہے گا آندھا میں رہے تھا نہیں پتا کی ایک بڑایا جنے پر جنے سارا کچھ بڑھا دیتا ریاضی دار ان کو آمد دائیتا ہے انہوں اپنی ریاضی بڑا ماہر سی انہیں اپنی اڈیسٹ زمین سورج چتر چتار ایڈیسٹ بڑھایی ہے کہہ دا ہے جنے سارا کچھ بڑھایا ہے بھئی ریاضی ہوتی خیر آمد 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 رسول اللہ صلی اللہ نے خیرمت کو ان کے ساتھ سوال کیتا شادی حوالے سورج حوالے سندار حوالے حوالے آپ نے فرمایا کہ خوائد بھکو سائنس سوال چلتی بجائے فرمایا کسی بھکو کین دینا کسی آپ نے سوال کین دینا 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 اسی نور پوائن دینا دینا جب ان کیام تا دن قائم ہوئے گا سارا کچھ بڑھ پڑھ آگے اشاق جا سامسور راگیا ہے ایک قیامت کا مسئلہ کی ہے کنہ گار جب پڑھے جان کے سکار تشیب لیون کے آگے چھڑھا دی دنیا بیٹ شکی باقی اللہ نے محمود دی ہے سر میں گا اللہ پاک نے سارا نظام قائل کیل اللہ کنہ چھڑھ دیں چھڑ دیں پیار کرنے مالا ہے فکت اتنا صحاب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اسے طرح یہ پورے کائنات سسٹم کوئی علم ریاضی جو 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 سائنس اور یہ بنایا ہے ایک جگہ جو ل serio 步 ہے یا نہیں اور پوری روح زمین تے اللہ wounded نے نظام بنا دیتا ہے ہی compare نماز ما ضرور موجود ہوتـ ان اللہ نماز اللہ بدا ہر وقت پوری روے صلی اللہ میں تفسیرہ پڑھیں یہ تفسیر دے اندر ایک حدیث دوسری دے اندر بھی کوہ ہوئی حدیث تیسری دے اندر بھی کوہ ہوئی حدیث رب قضل جلال نے فرمایا سونے آسا تیرا ذکر بنا دے کیتا ہے پلاکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے آپ پہ انشاءت فرما دے کی میں فرمایا کہ ذات زکر تو زکر دا بھائی آسا ایک تیرا ذکر بنا دے کیتا ہے جب تھی ساٹھا ذکر ہوئی دا نا تیرا نہیں دیجئے گانا شروع دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ اللہ نا اے پورے زور نا شہدو نا محمد الرسول جب تھی ساٹھا ذکر ہوئی دا نا ہر دب ہے کتے نہ کتے حزان ضرور ہو رہی ہے روح زمین کتے نہ کتے ضرور آسان ہو رہی ہے جتے آسان ہو رہی ہے اللہ دا زکر بلاند ہو رہا ہے اللہ نا سول اللہ دا زکر ہو رہی ہے دیابی میں کیا تو سی کرلو شائع خاکے اپنا کرلو موں کارا اپنی آخرت پر بات کرلو جہنم دا سامان تیار کرلو چاندے اٹھے اور کوئی چاندے اٹھے تھکے تھے چاندے کو کوئی فرق نہیں پیدا بلکے پاؤں کے دھک اپنے ہی مو دے آنی ہے تو پھر وہ سہستی بن لے کوئی بندہ دھکر بھی کوشش کرے یا اپنی آخبت برباد کرنے کوشش کرے مستاخی کرے کہ اجندہ مقام کئی چند ہونٹیوں نہ نہ ہونی زیادہ ہے تو پھر انہیں اپنے ہونک کارا کرنا ہے تکلیب پہ ہوئی اس بات دی کہ اینہ لوگا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابا قبضہ جس ہزتی بھی اندر پوری کائنات کے مسلمان متفق نے بلکہ غیر مسلم بھی متفق نے کئی غیر مسلم بوجڑے محققین غیر جانبتار محققیں وہ بھی متفق نے ایک انگریز میں کتاب لکھی دہ ہنڈرڈ پوری دنیا دے سو وٹے وٹے انسان پوری دنیا دے ایک سو عظیم انسان اونا دا تذکرہ کتاب دے وچھ لکھیا دے کتاب دا نا لکھیا رکھیا دہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ دہ ہنڈرڈ سو نا جی دنیا دے سو عظیم انسان ہنڈرڈ 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 کافر کتاب دے شروع میں جو تو گانے کیتی نا لکھ دا لکھ دا سو بندیاں دا تذکرہ جی دے تو مسلمان بھی کافر بھی دنیا دے سو عظیم انسان سمجھائی میری بات کیم جے سو عظیم انسان ہنڈرڈ ہنڈرڈ تذکرہ لکھیا تیس سام تو پہلے جیدہ تذکرہ لکھیا اوزی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر سب تو پہلے اگلے 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 میں نے پتا ہے میرے کئی دوست احباب میرے دن نراز ہوں گے کہ اس ہستی دذکر تو پہلے کیوں کیتا ہے کسی آپ نے دا پہلے کر لینا سی اس کی پہلی شخصیت یعنی انہیں دس یہاں گے دنیا میں سو عظیم شخصیات ہوں اس کتاب پر ذکر کر رہے ہوں کہ سب کو پہلے اس حسنی کا ذکر جب سب تو زیادہ عظیم حسنی ہے کہہ دا ہے اس واسطے کہ میں جون لگا سوچن جون لگا سوچن اخیر میں سوچا کہ اگر میں غیر جانب دار ہو کے گل کرا کوئی سیر نہ مارا قبیلہ نہ کٹا برادری نہ کٹا جانب داری اور پاسداری نہ کرا غیر جانب دار ہو کے تحقیق کرا کہ پھر میرا ذہن ہے ہی کہہ دا سی کہ نمبر ایک جیری حسنی ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ اور میں کیا وہ بھی انہیں مطلبی ہو یا کہ غیر مسلمی مندر واسطے من لینے پہ صرف تیار ہی بھر کے من چکے نے تو پھر جیڑا کوئی کافر ہے کافران کوئی توقع ہو سکتی ہے انہوں نے بات باتی کرنی ہے نا جو کافران کوئی توقع ہو کافر کر دینے جو عاشقہ کوئی توقع ہو عاشق کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری جو اوپر تشریف فرمائے مواز رضی اللہ بیمار ہو گیا حضور نے فرمائے میں پتہ لیا تھوڑا جا سفر سی تھے آدھا دراز گوش جنہوں گدہ کیا نیازی ہوں انہوں نے سمان پاران وغیرہ کس لیتا سرکار تشریف فرماؤ گیا بلکو ریمے سمجھے جنہیں تھوڑا جا سفر ہوگے تھے بندہ مرسا کر بھار لیتا چلو کار کی کنگلی ہے سرکار تشریف فرماؤ گیا اور آپ جا رہے ہیں تھے اکتے گا تھے کچھ لوگ بیٹھے تھے آپ روک گیا بیٹھ حضور نے غلام نیسا تھے بیچے منابع کی نیمی پاکے بیٹھے ہیں سرکار نے ضروری سمجھا گیا تھے روک کے انہم اسلام دائے کا حکم تو نیا میں آیا ہے اور بھی دس کیے اور دیگر کے کچھ احطان دس کیے یہ تو حضور نے بیان فرمایا نا تھے اس شاہر کے بڑی محبت دینا رو صبح اللہ صدقے یا رسول اللہ بیان فرماؤ تیر کے لئے کافر صاحب منافع ہو آہے جی وہ کسی نا جب وہ سیتھوڑے کول آوی ہے تو پھر سانگیجیاں کھلنا دس کیا کرو تو آپ نے آپ آگے تو نا نا دس کیا کرو ساڑھیاں میں ہونا جا اپنے آپ آگے ہو جیانا کھلنا نہ کریا کرو ستار خاموش ہو گیا اس شاہر پھٹ کے کھڑے ہو گیا نگے یا رسول اللہ ساڑھیاں میں پھرائیں چاہتے کہ ساڑھے کا آر تشریف لے آو ساڑھیاں میں پھرائیں تشریف لے آو جدو دل کرے چچھے دل کرے تشریف لے آو جو دل کرے بیانے پرماؤ ایک اون ہوتا ہے پاک پاک کرنے والا انہیں آگیا ہوئے تو میری گھنے را دکھاتے انہیں آگیا پکواس بند کرتے اے جیڑی گھنے کی کیوں بہو آئیے ملنوں رسول اللہ صلی اللہ ساڑھی سواری کے تشریف فرمانے اور اگیا سواری پشاک کرے تے ایمان نا چونکہ حضور تشریف فرمانے تے او پشاک سانو خشبو آوے گی تے جیڑی تُو پیڑی کل کیتی منافقہ تیری کل جس پشاک نا میں پیڑی ہے وہ کسو اندر چاہ لگا ہے سوڑ دے پھیجن ہے او خجورہ دے انہیں نمی نمی دے چالسو چالجناب جو ہویا او پڑی مشکل چھوٹا ہوایا کوئی زخمی ہوئے فٹر ہوئے کہ یہ دا صرف باتا یہ دا ملنہ بھی ہویا کہ عاشق نہیں رہسا کتے عاشق گل نہیں سن سکتے برداشت نہیں کر سکتے اسے طرح ایک ملن پر اندر کھاکش آئے گا کہ وہ خاکش آئے کرنے والے در اوپر مسلمان سی پاکستان زیادہ خردار اللہ باقی انہوں بری کرامت فرمائے انہوں جس وقت موقع ملائیت میں جا کے حملہ کر دیتا ہوں دیتا لے کر کامیاب نہ ہو سکیا وہ پکڑ لیا جد وہ پکڑے آگیا پولیس نے پکڑے آیا کہ جاندیا سبائی نے نا ہاتھ کڑیاں لگیاں اس سبائی نے پھر گستا ہی کر دیتی انہوں نے آگیا ہوندہ سے کی کریں گا اگر نے گستاکی کی تھی تھے اس عاشقی رسول نے انہوں نے گیا میرے ہاتھ دے بجے لے انہوں نے موہ دے تھک سٹ دیتی ہے انہوں نے کہا میں نہ دیکھا سکنا ہوں شان مصطفیٰ کے اندر گستاکی برداشت ہے نہیں ہو سکتی اس واسطے اپنی آخرت ہی کاری کرنی ہے جن نے اللہ دے پیارے محبوس دین اسلام کی حقہ لیئے یہ سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے جنہیں بھی مذہب آئے نے عیسائی مذہب یہودی مذہب بلکہ جنہیں انبیاء تشریف لیائے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ پڑھنا والیانوں پابند کیتا کہ جنہیں میرے تو پہلے نبی آ چکے نے سارے جنہیں احترام کو اڈیواز سے گلتی ہے کسے نبی لیشان کے جنہیں مستاقی کرنی اجازت ہے ہاں 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 ہوئے مسلمان آپ نے نبینا پورا پیار کرنا ہوتے اور حضرت عزیز علیہ السلام کو لڑھ کے حضور عزیز علیہ السلام تک کسے بھی نبی لیشان کے جنہیں مستاقی کرتے ہوئے حضور فرما دینے میرا عمدی نہیں ہے مذہب ہے کہ اسلام پیسفل مذہب ہے اسلام اصلاح والا مذہب ہے اور انسان بڑھون والا مذہب ہے گستاقی کسے نبی لیشان کے جنہیں مستاقی اجازت نہیں یہ جائے کہ سید والنبی آنشان ویشان کوئی گستاقی کرے میں بھرپور مذہبت کرنا تمام مصف مذہبت کرتے ہیں اس حرکت دی اور اسی سمجھ نہیں آتے ہو جہنم کے لائے کے اخبار اخبار دا ایڈیٹر اور اون بندہ جڑھا کے نا خاکیان دے خوش ہے انہیں شائع بھولتے خوش ہے انہیں قدیری جنہبی خوشبور نصیب نہیں ہوئی فرمایا ورفانا لکا ذکرک سونیا اصا تیرا ذکر گلاند کرو شکریہ مخالبت ہے نا قدیر میں شروع توانوے بات دا سی کہ ایک تا عاشق ذکر بیان کرن تے فیر بھی بلندی ہوں دی ہے تے مخالبت ہے جو کام چوکدے ہیں نا تے فیر بھی شورت دو دو طریقے ایک بندہ آپ میلت کردہ ہے کام کردہ ہے تے فیر بھی شورت ملتی ہے تے مخالبت ہے جو کام چوکدے ہیں کام چوکدے ہیں تے فیر بھی بڑھی ملتی ہے جو شورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ نے آغاز فرمایا نا دین اسلام دا لی تبلیغ دا آغاز فرمایا تے مخالبت بھی بڑی عروج دے حضورت مشد بھی سب دو آلا کیا بار تے مخالبت دے بھی اخیر تے مخالبت یوں لوگ وہے تے سب تو بڑے بڑیاں بڑیاں چدرہاں ابو جاگ کٹی چودری سی ابو لاغ یوں لوگ سن کچھنا دے کول بڑے بڑے تاجر آکے ٹھیر دے ہوں دے سا دے بڑے بڑے کاجر جدو مکی آ دے سا دے اینا ڈونا دے بیلی سجن ہوں دے سا اینا دے کول ٹھیر نا اینا باستے دو سن یا رہے ہیں اینا نو ملنا گینا اور اینا جی مرزی دینا مارکیٹ دے ریڈ بن لیں ہا جی جنو مافیا کہہ دے رہے ہیں این لوگ سنو مل جل کے تے پھر فیصلے کرنے کے ایسی تا کنہ ریڈ کرنا ہے این تا کی ریڈ ہوئے گا بڑے بڑے تاجر تے بڑا بڑا قیمتی لباس پا کے نا بینا کرنا تے بارو تاجرہ نہیں نا آکے ملنا کرنا نا کو لینا پھر جانا اونا دے آوازاری بن گئی نا کہ ایدہ ساٹھی چدرہ ختم بھائی جنہیں اگر کلمہ پڑھ لیا ہو دینا کہ آگے آدمان کے مخالفت شروع ہو دی پھر لو پھر لو تو اس شکار لو بھی عذیتہ کو چاندے رہے لیکن جڑے حضور دا کلمہ پڑھنے والے سے اونا جو حضرت ابو بکر صدیق شاہد کو پہلے ہی مانتے ہیں کہ چونکہ آپ بھی چودری صاحب بڑے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹھے چودری نہیں سا لے گے بڑے دولت مند بڑے عمیر بڑے ابروچ اور سچے کھبے بڑی آبدی جڑی سی نجیو اوہ تارف اور پہچان سی آبدی اسے بات سے جو آپ یمن میں چکے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت فرمائیتا ہے تے اوہ پھر بیٹھے ہنگی کرنا ہے بھئی ہنگی کرنا ہے تے واکر آلین دیو بھئی عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونا نو آلین دیو آلین دیو نو فرمنا نو میرے کے صلاح کر کے پھر بے ہوئینا پھر جیڑا فیصلہ کرنا ہے تے اونا نو آنے ہوں جا سنی گل جہ تو آئے نا یہ مردے بیچھوں جہ تو باپس آئے آجی بھو بھجی تیرے انتظار کرنا ہے آپ نے نہیں رہا انہوں کوئی کرچڑ نہ سی کی ہویا انہوں نے کہوں عبداللہ تعالیٰ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ تعالیٰ نبوہ تعالیٰ بیٹا ہوں وہ ساتھے نال کو گانر واسکتا ہوں اسے ساتھے کی جو ودا بندہھا بندہ نبوہ تعالیٰ دموہ تعالیٰ اب جب رو بیٹا ہے وہ چو کر کے سوان دے رہے اچھا اے پھر چیہوں نے داشتے کی کرنا ہے ڈا کسی نہیں اسے کا لینے فیصلہ خودتے کریے اب جب کون ککایا فیصلہ کریں حاں حاں پکایا چھپ کر کے سرکار پر چلے گا ملے جا کے اجی میں کل کچھ نہیں کیڑی آپ نے نبوتہ اعلان فرمایا فرمایا ہاں میں نبوتہ اعلان کر جدا اچھا جی وہ کوئی دلیل فرمایا جا وہ بابی آلی گل ہے وہ جیڑا تینے یمن اچھ پی لیا سی جنہیں تینے شیر بھی سنائے سکتے بابی نے کیا سی انہیں کیا سی کہ بہت یہ نا آپ دی علامات نشانیاں کہ نام بچ کے شکل و شبال لے انہیں کیا کہ ایک نبی آنوالا ہے کہ تینوں دوستی نصیب ہوگی کہ تون غفلت نہ کریں یہ سکالتی تھی جان لگا آپ نے کو شیر دیکھیں اس نبید شاہ نے جو بھی لیا جن میں لکھوں اور لگے شیر بھی سنیں فرمایا بابا بابی تمہیں بڑے ہی ملے فرمایا میں اس بابی دی گلت کرنا جنہیں دل شیر سنائے سا چھیک ہوگیا کلمہ شیر پڑھ لیا جدو لوگوں نے پتا چلیا کہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ لیا دوستے لاستے نہ رہے پر کرن جو کہ کچھ نہیں سا جدو پتا رکھا بلاب بھی کلمہ پڑھ لیا جنہ خصہ سچے کوئی درکڑی ہو بندہ بھی مارا چاہتا ہے تاہیں بھائیں دا غصہ سارا انہیں دے نکلنا ہم دے لیکن صدقے جائیے حضرت بلاب نے بھی ہو پر غصہ جدو لوگا دا مارا برداشت کیتیا نے آج لوگ جس وقت حضرت بلاب دا ذکر ہی کر دینے دیں چھونا شروع کر دیں ابو لام دا نا آدھا دھو دھو حضرت بلاب دا نا آدھا ہے انہیں دیر میں سکون جا مرن لگ پہندے ہیں لوگ چین محسوس کرن لگ پہندے ہیں انہیں دے سب بڑے بڑے دوست تاجر انہیں دے مخافت تسکے شروع کر دیتی بندے تیار کر دیتے ہیں کہ جنہیں بھی تجارتی کافلے مکہ وال آدھے میں راہ دے جا کے بیٹھو راہ دے جا کے بیٹھو کہ ہر کافلے کا جڑا سالار ہوئے گا امیر کافلہ انہوں ایک آدھے جا کے کیا لے کہ مکہ دے جنہیں سہدار نے انہوں نے ایک حکم ہے انہوں نے پیغام ہے کہ تسی جو تم آؤ تے آکے تجارت کرو سامان بیچو سامان خریدو مین چار رستے مکہ والا آدھے ساتھ تے چون دے بندے پاہ دیتے وے کھو اکر ایک آمنی کر دی جنہوں نے نہیں بتاؤں انہوں نے دسیہوں نے بجت سے کسے بھی بندے نو آکھو نا ایدر نہ بیکھیں انہوں تینشنل آگے جانے کسے بھی بندے نو آکھو نا ایدر نہ بیکھیں تو انہوں نے بیٹھا رہا تے آپ پاس ہی ہو جو تے بیکھ لیا دی انہوں نے سرور پہنکے بیکھنا نہیں کوئی حیث مسئلہ نہ جانے کیے بات نہیں آئے گا تے جنہوں نہ آکھو جو کر کے بیٹھا بیٹھا رہا گا انہوں نے کہا تو بیکھنا ہے چون رستیاں دے اپنے نمائن دے بٹھا کے ہر کافلیں انہوں نے دھر جو خیر ہے اب پیغام سن لو مکہ دے سردار اور سنابی دے پریشتہ پیغام سن لو گڑا پیغام پیغام یہ بھی کہ یہ تھے آؤ تجارت کرو یہ تھے ربو سوان ویچو سوان خریدو لیکن یہ تھے تو بندہ ہے جتا نائے محمد عبداللہ تا بیٹھا ہے عبداللہ تا قدرہ ہے کہ کونوں لوگوں میں مکہ دے سردارانہ پیغام ہے کہ ہونے مچھے نہیں لگنا انہوں مرنا نہیں کیوں لوگی کتھو ہی وارفانہ علاقہ دیکھا سوانیا تیرے عاشق تیرا ذکر بلاند کرنگے تیرا ذکر بلاند ہوگا مخالفتہ کرنگے تام ہی تیرا ذکر ہے اور توجہ نہ سننا ہے باق میری مطابع کر کے دیکھو ریسرچ کرو تو انہوں پتا چلے گا کہ یورپ دی اندر اسلام کرام دی اندر داخل ہدا جائے الحمدللہ تو انہوں پتا چلے گا آؤنا دور دی اندر ساڑھیا نسلہ ایک کھڑ گیا بات کہ اے لوگ جیدے مخالفت کرنے میں اسلام میں نہ بکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ڈٹ کے ابو جان دھاس کے مخالفت کی تھی ایک ہوں وقت آ گیا ابو جان اناروں نے پتر بھی مخالفت بھی کرتا سی جنگہ بھی لڑتا سی اور مسلمانوں سب کچھ جو پیور کہنا سی پتر بھی کہنا سی اخیر ایک وقت آ گیا ہاتھوان کے عرض کی تھی سوڑیاں مانک کرتے اکرمہ جی پیوی لے کے حضور کی بارگاہ بچا گئی سوڑیاں میں امان مانگنی ہاں اکرمہ واسطے فرمایا لے کے آجا اکرمہ نو لے کے آکے ہاتھوان کے دومیں جی کھڑے دیں سوڑیاں ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی اجام کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی آنکھ دو دیں ہوئے میرے آنکھ دو دیں ہوئے میرے آنکھ دو دیں مانگ کی جلال آردی ماند ہے مانگ کی جلال آردی خیل بالیا آردی ہوئے میرے آنکھ دو دیں موسیقی 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 کہ جا عبداللہ کے عبداللہ سے عبداللہ تعالیٰ یسرکت سیسے سے بچے 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 کہندہ ہے جا جا کے اپنے نبیلوں کہہ دیں میں تر اپنی دیکھ مخالصہ میں ہماری مخافت مر لگا بھی مخافت کر دائے گا لیکن اے حضرت عبداللہ روازیہ نے اللہ فاردیاں ہو میربانی ہے یسرکت وہی کہا لئی اسلامی نظر کھار بچ مڑے گا اوہ وقت آیا کہ حضرت عبداللہ جب وہ مسلمان کلمہ پڑھ لیا نا بی بی نال جائے کے آگئی اے تو میں نے بھئی تا جانی ہے تے سکار نے کی فرمایا ہے اے حضور نے پناہ دے دیتی باقیہ ہی مرم آبی ہو جائے گی اوہنا کیا ہو جائے گی چالتا سائے پہ جا کے ہاتھ بان کیا تکیتی سونے ہم آب کر دیو حضور نے گلے نہ لایا اکرمہ دے پہنچن تو پہلے سابن فرمایا اکرمہ لگاؤں دا جائے تینے دے پیوہ دی گل کوئی نہ کرے گا کیا بات ہے سد کے جائیے نا مطلب لے لہا بھی انزار فرمایا اکرمہ پتا سی نا اسا کنڈی سٹھی یہ نے جانا کی تھی جب پیوہ نہیں آیا دے پتر میں رکے آسانو آنی اکرمہ دے باپ دی گل مطلب کوئی آکھے کے حضور باپ نے پڑھیا تکلیف ہاں پچھائیا یہ کیتا وہ کیتا وہ میرنوی پچھائیا اسی کوئی کہا نہ کرے آج نہ کرے کہ آئے جس وقت کلمہ پڑھ لیا مسلمانو بیٹھے حضور میروں آفی ہو جائے کہ میں کلمہ پڑھایا حضور دی کرمہ نے کلمہ پڑھ لیا دے نظران جو پریشان ہے حضور میں اکرس کرنی ہے فرمایا ہاں نہیں کہنا چاہنا ہے بول اے حضور میں تھاڑی دشمنی بڑھی کیتی ہے میں ہم آپ کا سکتا تھا اسلام دی اے فتح ہے نا حضور نے کلمہ پڑھا کیا سختہ بٹی ہوئی ہو تھی فتح ایسی کہ آپ نے کلمہ پڑھا فرمایا حضور اے حضور اے میں نے جدو یاد آنے جانے اپنی مخلقاتیں بہت شرما دیئے بڑی پریشانی میں ہم بہت نادمہ جمعیہ بھی میں آپ دیئے آپ مخالفتہ کیتی ہیں حضور میں نے مباک کر چڑھو فرمایا تو مسلمان ہو گئے ہیں جاں جنہوں سارا مسی اللہ پاک کرتا ہے فرمایا کہ حضور میرے واسطے حکم کیے آپ نے فرمایا کہ تمہوں اپنی زندگی جہاد واسطے وقف کر دے فرمایا مہدانے جانے ایک میرے چلا جا لڑک میئے س Kanina چلا گیا حضور اے کرما پھر میدانے جانے پھر جاتے پھر الجندگی شام ہو گئے اور جدو میں پتہ دی خاطر لڑتا ساں میں تھا او دو قدیلی ساں ڈریا ہوں تو میں اپنے راب بھی خاطر کرتا اکرمہ دی کھلڑی جباؤں ہے ہی کوئی نہیں بس لے یہی خالش میں تو شہادت نصیب ہو جائے ایک وقت ساں پھر جدو جھنگا کرتے ہیں کہیں دے ساں بھائی اوپنشمیت کلام جاں دینا ہوں ابو جان جنا پران کا لفظ سننا گوارانی سے کرتا وقتیں آیا اسلام نے اسلام ابو جان کو فتح کی تھا اور حضورتہ سکر ہے جب پران تو یا اور کشنا دیکھتا ہمیں جس اسلام اہم داخل ہو یا کہ جدو حضرت اکرمہ نے پران پڑھنا تے اگرہ دینا کرنا تے ٹائی ٹائی روڑ بانا اکھڑا سیئے دے خوش نصیب آسانو آپ نے رب دا کرام پڑھنا نصیب ہو گیا اپنے پر امتے کار جو خاص وقت کا جنی ہے اپنے محبوم دے اوکاریاں نے وہ اسی بے پڑھنے ہیں تے کہنا حضورتہ 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 انشادار عزیز اسلام نے سرچا ہو رہنا رہی ہے جوہ دیوے چوک دیتا اسلام نے بھی درشن کرنی کی تعلیم دیتا اسلام کی تردشن کرنی کی تعلیم دیتا اسلام کے اللہ باقی دیتا کہ اللہ باقی دیتا نہیں فرما دا اللہ باقی دیتا قرآن دی اندر آپنی مخلوق دی بہتری دیتے قوانی دیان خرمائے دیتا آپنے مولا جیتے پیدا کی درائیوں دے قانون دے مطابق سردے امنی امنی سکونی سکونے جبر کو رکھ کے بہتوں تک اسلام سکون کی زندگی بزارنی تعلیم دیتا اللہ باقی دیتا اور جس وقت اسلام دے خلاف کرو بگر دا بدا ہے دے اس وقت پھر لوگ ریسرچ کر دیتا ہے یا ہے کی بے کھو اور جنو نہیں بھی پتا اسلام دے حالے نال مخارم دے اس وقت جب باتا کر دیتا ہے شک دیتا ہے اللہ دے اس وقت پھر وہ لوگ نیٹ کھوڑ کے بہر یہاں تھے یا اسلام کے بارے میں بات دے ہو ہے نا جی اور بلکل اسے طرح ہی لے بھئی ایدھر بھی بندہ باہ دیو اور ادھر بھی بندہ باہ دیو ایس رسل سے بھی باہ دیو چاروی دھرانیاں تو وہ سمسے دے چلائے جیڑا کافرہ بھائی اس کافرے والے انہوں ساڑھا پیغام دے رہے ہیں جیڑا پیغام اور جو کافرے والے انہوں نے پیغام دے ہیں کہ آؤ تجارت کرو رو اٹھو بھو لیکن محمد عبداللہ تا بیٹا عبدالمدرم تا پوترہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیغام دے ہیں جو دوئے گارلوڑی میں پیغام دے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے دلے شیاب آجانا بھی روات ہوں کوئی گل ہے اوے تجارت کرنی تا چوری شب کی لابجہ پھرنا نیڑیوں میں محمد نامہ بن رہے تھے اوے کس میں پیغام دے ہیں کتھیں پیغام دے ہیں اوہ چوے پکی گلی بھی پھرنا نہیں کوئی انہوں نے پھرنا نہیں دیکھ یہ دسلی رونا کی ہے سالہ پہر جو نہنیشنل میں بیٹھ گئی آخر مکدبے ہے وہ نامہ محباء جارجی Project اگر دوچی در جڑا ٹismus محبوبِ خدا جمجہی ج گزر رہے تھے کیا نہیں جنہا ہوجیانتا سی حضور indirectly جنہا نامہ جنہا نامہ پردھن کے لاؤں خلق دیوانی ہوئی توجھ کر پردھن کے لاؤں خلق دیوانی ہوئی اچھا سیرت نگاہ لے دینے بھی ایک بندہ نہ بھار بندہ اور اکو جاہ دنی نہ ہوتا بھار بندہ اکو جاہوی نہیں ہوتا تی اوہ کسے تو کہنا ہوا لیا کہنا چاہتے ہیں ایک بھی اٹھیں بگڑتے ہیں کیوں کی مسئلہ ہے اور تیرون دستی آیا کہ مکہ دے جیڑ سردار بھی انہوں نے پیغامے یار میں اونا ترکتر لائے گا کھانا میں اپنا بار لائے گا ہے اور تو اپنا ہی لائے گا ہے اور میں اونا ترکتے ہیں اور گالتے سوڑا انہوں نے پیغامے وہ سارے مکہ دے سردار مل کے فیصلہ کیتا ہے سارے علاقے فیصلہ کیتا ہے کہ آگے کام کار کار تجارت کرو پر محمد نو نام ملیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے ہیں کوئی کرتے ہیں سبجھ پر ملے پر ملے اڈھو mond سچدنے انہوں نے تھوڑھا جا ہے انہوں نے سیڑھا جائے ہیں آگے انہوں نے کچھتا ہے سردار سلسار ہیں وہ پیغام میں جا دے بھئی اوکی میلی ماندہ کونی جو بیاتی ہیں جو بیاتی ہیں وہ کی مسئلہ چلے ہیں؟ میرے جو میں بیبیاں پبندیاں دے گا جنہاں دے گا میں جنہاں مرزی ملاں اے مناکیا یار ساڑھی امان تیری میرے بانی ملی ناں وہ کیاں گا یار میرے کو توڑی کار نہیں سمجھا ہوں میں میرے جنہاں 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 وہ جنہاں جنہاں تکنہاں ہور بھیگڑے آنکھیں یار میرے کوڑی سمجھ نہیں ہوتی وہ میرے کیوں اٹھا ہے؟ آہ بھجا ہوتا ہے وہ بھجا ہوتا ہے آہ بھجا ہوتا ہے اہلی بھجا ہوتا ہے وہ بھجا ہوتا ہے اور گاڑوں میں کھول کر رہے ہیں اے ہوتا ہوتا ہے آج اچھا چاہلے اسی طرح کہاں رہا ہوں آہاں ایک بیکھنا نہیں بیکھنا گا اور نہ کیا اس طرح بیکھ لئی چونہوں کو شاڑی ماندے دیں کو جہاں اپنی منہار دے آئے کی تس اوکھی آنے دے آئے کیا بے لئی پر آنہ دے گلنا سوٹی ایک گلنا سوٹی آئے کیا بے لئے کیا بے لئی گلنا سوٹی آئے چارو یار چارو جی میں تو سے آنے دے گل ایک کوڑی ماں لئی نی آتے ایک جیڑی نئی ماں لئی آئے کیا بے لئی پر گل آئے کی پتا سے موڈ چھڑے گول محمد محمد دے راب دے دول محمد دے وہ جیڑا بیکھی ایک کوئی گالنا سوئی آئے کیا بے لئی آئے کیا بگا دے مطلب دے فیر ہے کی آئے کیا اکدازہ رو کٹ گے نا تون بڑا کے دیکھ گے دیکھ گے پیس ہے کیوں دے پینا دے دیر آئے لائے ایجی سے بڑا کے جیو چپا رہا ہے تے جہاں جائیں گا مراں تو مرنا دے ہیٹنے جتوں ملن باستے جائے گا دیڑا ہے نا وہ اے کمیانے میں چاہے ہر اندے موڑے دے لے ان مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا سرکال لوے بیت کمی ہو ساکت ہے کہ وہ گال لگا یا پھر کمی ہو ساکت ہے کہ وہ بیت ہے نا جی نبینا سی صاحب امام میرے باج آئے حدیث کرتی حضورت ہے ایک کو تم خانے دی اندر کتاب کی امیر مانچہ موجود ہے کوئی نہیں کہ میں مانچہ شیخ سے حاصل کر دی امیر مانچہ حیث کی کتابیں کڑی کے لئے ہو امام ابن میرے مانچہ ذکر کر دی لیں کہ نقینا حضورت بھی بارگاہ رہے جایا اور آ کے عرف کیجی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضورت میں ایک عرف کر دی لیے فرمایا کہیں اے حضورت میری خاشنہ حافظ بینہ نبی نا سینہ 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 نا سینہ نبی نا سینہ 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 موسیقی 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 مرحبہ پیر کا سولانا دی اور مرحبہ کا مرحبہ ترینفل ہے وہ امیر سحاسہ ہے وہ شائر جیسے ہیں وہی چیزیں میں رابعہ مرحبہ مرحبہ پیر کا ملحبہ کیا گئی ہے سم فرقمہ دری سم فرقمہ دی چھتاں ہی ضرقمہ دری سم فرقمہ میں دی موسیقی 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 دعا دروس ہوئی ہوگا کہ جب اسی چلے گا کہ چدائی پرناشت نہیں ہوئی اور تو بھی مجال کے چیل کے پھائے ہیں فرمایہ تو بھی کرنے ہوگا کہ سب چھوپر فرمایہ کو سکرین ملکامہ کے تو انہیں دوریوں اور انہیں سبحان کے اسی سنو میر کامل اچھی پہلی لبا سنو میر کامل اچھی پہلی لبا سنو میر لاندھو شکریہ شکرہ شکرہ کر لیئے آیات جارت کی تجارہ کر لیا محمد عبدالرانہ بیٹا پر مطرم دا کوتا بے کیا ہوئے ایک میلیا کیا ہویا ہے کہ جا خانے کا بے چلا جا حرم دے اندر موجودی ہو حرم دے اندر حرم دے وے چو ہستی موجودے جاؤ تھے جاتے جاگے ملاتنو ہوں میر پائے گا جنو لبدہ پھر نہ سیکھا مرکات لو discoveries جا اندرو میر پورا کوتا جانبی ایک بروں جا جازہ ہے ممنون ، لبل کہ رزی تو اپنے مسئل ہوتے ہیں اگر ہو پوڑے پورے گا ہے دلست کے واسے آلار پھان رہو ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم